بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد اسماء عادات کا چپٹر ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے اسم عادت کی تعریف اس کی مثال اس کی اقسام اسم عادت ذاتی اور اسم عادت وصفی اور پھر اسم عادت ذاتی کی اقسام ہم نے پڑھی پھر اسی طرح تذکیر و تانیست کے لحاظ سے عادت کی جو تقسیم ہے وہ ہم نے پڑھی اب آگے ہے بلحاظ تمیز تمیز کے اعتبار سے اسم عادت کی اقسام یا اسم عادت کے احکام پہلے تھا مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے کہ کب جو ہے وہ عادت بزات خود مذکر ہوگا اور کب وہ مونس ہوگا اب یہ ہے کہ وہ جو تمیز ہے مادود جس کو کہتے ہیں اس کے احکام کہ وہ مذکر آئے گی یا مونس آئے گی یا پھر مفرد ہوگی یا جمع ہوگی یا اس کا اعراب جو ہے وہ نصب ہوگا یا جر ہوگا تو یہاں پر تمیز یا مادود کے احکام بیان کیے گئے ہیں بلحاظ سے تمیز عدد کے احکام مندرجہ ذیل ہیں نمبر ون واحد یعنی ایک اور دو تو آپ کے علم میں ہے کہ اس میں واحد ہو تو ایک پر دلالت کرتا ہے اگر اسم واحد ہو تو ایک پر دلالت کرتا ہے اور تصنیہ ہو تو دو پر جیسے راجولن ایک مرد راجولانی دو مرد البتہ کبھی تاقید کیلئے صفت کے طور پر واحد اور اسنانی استعمال کر لیتے ہیں جیسے راجولن واحدن اسی طرح راجولانی اسنانی یا بنتن واحدتن اور بنتانی اسنتانی تو کوئی بھی اسم اگر مفرد ہے تو وہ ایک پر دلالت کرتا ہے اور اگر وہ تصنیہ ہے تو دو پر دلالت کرتا ہے وہاں پہ عدد لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ اسم ذات خود ہی ایک یا دو پر دلالت کر لیتا ہے حالبتہ اگر کبھی عدد لے بھی آئیں تو اس کو لانے کا مقصد تاقید ہوتی ہے جیسے راجولن واحدن اب راجولن جو ہے اس کا معنی بھی ایک ہی مرد ہے اور اگر آپ کہہ دیں کہ راجولن واحدن اس کا مطلب بھی ایک مرد ہی ہے وہ کوئی خاص الگ سے معنی نہیں دیتا تو اسی طرح مونس کا ہو تو بنتن واحدتن یا بنتانی اسناتانی دو بیٹیاں تو واحد اور اسنات یہ تو اسی طرح ہی استعمال ہوں گے اور یہ بطور سفت کے استعمال ہوتے ہیں بطور سفت کے استعمال ہوتے ہیں تو سفت جو ہوتی ہے وہ تذکیر و تانیس میں اور مفرد جمع میں تصنیہ جمع میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اگر موصوف مذکر ہے تو سفت بھی مذکر ہوگی موصوف مونس ہے تو سفت بھی مونس ہوگی اور اسی طرح اگر موصوف مفرد ہے تو سفت بھی مفرد ہوگی اور اگر موصوف تصنیہ ہے تو سفت بھی تصنیہ ہوگی تو یہاں پر یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے بعد دوسرا قیدہ ہے نمبر پوائنٹ دوسرا حکم ہے سلاسطن تا عاشرتن سلاسطن تا عاشرتن یعنی تین سے لے کر دس تک تو یہ عادات مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں یہ عادات مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں یعنی تین تا دس جب عدد آئے گا تو اس کی تمیز یا اس کا معدود جو ہے وہ مضاف علیہ ہوگا اور جو مضاف علیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے اور ان کا معدود تمیز جمع مجرور ہوتا ہے یعنی ایک تو مجرور ہوگی ان کی تمیز اور اس کے ساتھ جمع بھی ہوگی جس طرح ہم نے پیچھے مثالیں پڑھی تھیں سب علیال وثمانیت ایام تو تین سے لے کر دس تک عادات کی تمیز جمع مجرور آئے گی تین سے لے کر دس تک عادات کی تمیز یا معدود جمع مجرور آئے گی سب علیال وثمانیت ایام تو یہاں مثال یہ ہے سلاس عورات سلاس عورات تو سلاس جو ہیں یہ تین اور عورات یہ جمع اور مجرور جمع اور مجرور اس طرح فقف فاراتو اطعام عشراتی مساقین عشراتی یہ عدد ہے اور مساقین یہ جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے تو چونکہ یہ جمع مذکر سالم کا سیگا تھا تو جمع مذکر سالم کی جری حالت جو ہے وہ یا ماں قبل کسرہ کے ساتھ آتی ہے مساقین بلکہ یہ جمع منتحل جمع ہے مفاعل کے وزن پر تو جمع منتحل جمع جو ہوتا ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے اور غیر منصرف کا عراب آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ نصبی اور جری حالت دونوں حالتوں میں اس پر نصب ہی آتی ہے محلن یہ مجرور ہے اس کے بعد آگے ہیں معدود کی جگہ میں جمع مذکر سالم کا استعمال نہیں ہوا کرتا یعنی معدود کی جگہ پر جمع مذکر سالم استعمال نہیں ہوتا مثلا سلاسط مسلمینہ نہیں کہیں گے اب یہ مسلمینہ جو ہی جمع مذکر سالم ہیں تو یہ کبھی معدود یا تمیز بن کر نہیں آئے گا یہ کبھی معدود یا تمیز بن کر نہیں آئے گا بلکہ ایسے موقع پر معدود کو معرف باللام کر کے من کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اگر ایسا موقع بن جائے تو وہاں برائے راست جمع مذکر سالم کو معدود نہیں بناتے بلکہ اس کو معرف باللام کر دیتے ہیں اور درمیان میں من لے آتے ہیں جیسے سلاسط من المسلمینہ اس کے بعد آگے ہیں سلاسط تا عشرت یہ جو اوپر گزرہ ہے اس کی تمیز اگر لفظ مئع ہو یعنی مسامقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی تمیز لفظ مئع آ جاتا ہے تو وہ جمع مجرور نہیں ہوگا بلکہ مفرد مجرور ہوگا تو میع جو ہے وہ مفرد ہی استعمال ہوگا جیسے وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ سَلَاسَ مِئَةٍ اب یہ میعہ تن جو ہے یہ مفرد ہے لیکن ہے مجرور سلاسہ میعہ تن سینین وزداد و تسع لہذا یہاں پر سلاس مئہ تن سلاس مئہ تن یا سلاس مئینہ کہنا غلط ہوگا تیسرے نمبر پر قائدہ یہ ہے کہ اہد عشرہ سے لیکر تسعة و تسعونہ تسعة و تسعونہ یعنی گیرہ سے لیکر نائنٹی نائن تک تسعة و تسعونہ نائنٹی نائن 29 تک ان کا معدود جو ہے یعنی ان کی تمیز یا معدود جو ہے وہ این ہے مفرد منصوب ہوتا ہے مفرد منصوب جیسے رأیتو احد عشرہ قو کا بن اب یہ قو کا بن جو ہے یہ مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے اور اس کے بعد لہو تسعون و تسعون نعجتن اس کی ننانوے دنبیاں ہیں تو نعجتن جو ہے یہ بھی یہاں پر مفرد بھی ہے اور اس کے ساتھ منصوب بھی ہیں تو گیا گیا ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ واحد اور اثنان یہ تو بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں اور جس طرح کا موصوف ہوگا ویسے ہی یہ استعمال ہوں گے مذکر کے ساتھ مذکر محنس کے ساتھ محنس واحد کے ساتھ واحد تسنیہ کے ساتھ تسنیہ لیکن تین سے لے کر دس تک کی جو تمیز ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے تین سے لے کر دس تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے اور اگر تین سے لے کر دس تک کی تمیز میں میعہ آ جائے تو میعہ جو ہے وہ جمع نہیں ہوگا وہ مفرد ہی رہے گا لیکن مجرور ہوگا مفرد مجرور ہوگا اور گیارہ سے لے کر ننانوے تک کی تمیز جو ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے مفرد منصوب ہوتی ہے جیسے اہلہ عشرہ قو کا بن تسعون و تسعون نعجتن اور اس کے بعد ہے مئتن و الفن مئتن و الفن مئتن و الفن اور ان کے تصنیعہ و جمع ان کا معدود مفرد مجرور ہوتا ہے جیسے مئتن جلدتن اور الف سنتن مئتن جلدتن الف سنتن تو مئا جو ہے سو اور اس طرح الف ہزار ان کی تمیز جو ہے یعنی ان کا معدود جو ہے وہ مفرد مجرور ہوتا ہے یعنی تین سے لے کر دس تک جو ہے اس کا معدود جمع مجرور ہوگا میعہ اور الف کا مفرد مجرور ہوگا اور گیرہ سے لے کر ننانوے تک جو ہے اس کا معدود مفرد منصوب ہوگا یہ چیز جو ہے ذہن نشن کر لیں اس کے بعد پھر آگے ایک اور اعتبار سے گنتی کے بارے میں کچھ بیان کریں گے بالہازہ بالہازہ مورب و مبنی یعنی ان آداد میں سے کون کون سے عدد جو ہیں وہ مورب ہیں اور کون کون سے عدد جو ہیں وہ مبنی ہیں جو آداد مبنی ہوتے ہیں ان کا عراب چینج نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتے ہیں اور جو مورب ہوتے ہیں ان کا عراب چینج ہوتا رہتا ہے تو مورب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے عدد کے احکام مندرجہ ذہل ہیں سب سے پہلے ہے اہدہ آشرہ سے لے کر تیس آتہ آشرہ تک گیارہ سے لے کر انیس تک دونوں جوز مبنی برفت ہوتے ہیں سوائے اثنہ آشرہ اور اثنتہ آشرہ کے تو اہدہ آشرہ سے لے کر تیس آتہ آشرہ تک تو یہ دونوں اس کے جوز جو ہیں پہلا بھی اور دوسرا بھی یہ دونوں کے دونوں مبنی ہوتے ہیں اور مبنی برفت ہوتے ہیں تو اثنہ آشرہ اور اثنتہ آشرہ کے ان کا پہلا جوز جو ہے وہ مورب ہے باعراب تسنیہ اور دوسرا جوز مبنی برفت ہوتا ہے تو اس نہ جو ہے یہ چونکہ تصنیہ کا سیگا ہے اور یہ تصنیہ کے اعناب کے ساتھ مورب ہوتا ہے یعنی اگر یہ کہیں پر منصوب بن رہا ہو تو پھر یہ اس نہ نہیں ہوگا اس نہیں ہوگا اس طرح اس نہ تا جو ہے یہ اس نہ تئی ہو جائے گا اپنی نسبی حالت میں آ جائے گا یا جردی حالت میں آ جائے گا جو بھی تصنیہ کی نسبی اور جردی حالت ہوتی ہے ان کے علاوہ باقی تمام آداد مورب ہیں باقی سارے کے سارے آداد جو ہیں وہ مورب ہیں یعنی گیارہ سے لے کر انیس تک صرف یہی مبنی ہے اور ان میں بھی جو بارہ کا عدد ہے اس نہ آشرا یا اس نہ تا آشرا تو یہ مورب ہوگا اور اس کا اعناب تصنیہ والا ہوگا جبکہ باقی دیگر تمام آداد جو ہیں وہ مبنی ہیں ملاحظہ جب کلام میں کئی اسمائے عدد ہوں یعنی ایک وقت میں کئی اسمائے عدد ہی کٹھے ہو جائیں کیونکہ جب ہم لمبی کلام یا لمبا عدد بیان کرتے ہیں ایک ہزار تین سو چون سٹھ پانچ لاکھ اتنے ہزار اتنے تو اس طرح کر کے اس میں کئی عدد آ جاتے ہیں تو مادود پر آخری عدد کا اثر پڑے گا یعنی جو مادود ہے اس پہ آخری عدد کا اثر ہوگا اور مادود کا اعراب یا اس کی تذکیر و تانیس آخری عدد کے حساب سے ہوگی مثلاً الف کا مطلب ایک ہزار و سلیس مئت اور تین سو و اربع و ستون اور چونسٹھ ایک ہزار تین سو چونسٹھ تو ستونہ سنہ تن اب یہ سنہ تن یہاں پر تمیز ہے جو مادود ہے تو سنہ تن کا جو عراب ہے وہ ستونہ کے اعتبار سے ہوگا ساٹھ تو ستونہ کا ہم نے اوپر پڑا ہے کہ گیارہ سے لے کر ننانوے تک جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے تو سنہ تن مفرد بھی ہے اور اس کے ساتھ منصوب بھی ہے اس مثال میں لفظ سنہ تن پر آخری عدد ستونہ کا اثر ہے تو یہ ایک چیز جو ہے قابل لحاظ ہے شروع میں ہم نے اسمائے عدد کی دو قسمیں پڑی تھیں ان میں سے ایک اسم عدد ذاتی تھا جو ہم نے ساری تفصیلات پڑی ہیں وہ ساری کی ساری اسم عدد ذاتی کی ہیں ایک تھا اسم عدد وصفی وصفی ہوتا ہے جو کسی کی صفت بیان کرے مثال ایک مندہ جو ہے وہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر آیا ایک تیسرے نمبر پر آیا تو جو اس کی صفت کو بیان کرے گا اس کو عدد وصفی کہتے ہیں عدد وصفی وہ عدد ہے جو کسی شیئر کے افراد کی ترتیب پر دلالت کرے جیسے سانر دوسرا تو یہ سانر دوسرا اس کو کہیں گے اس کو دو نہیں کریں گے اس طرح سالس ان تیسرا تو سالس ان کو تیسرا کہیں گے نہ کہ تین اس طرح رابعہ ان چوتھا تو چوتھا کہیں گے اس کو چار نہیں کہیں گے چار کے لیے اربعہ ان کا لفظ آئے گا پہلے درجے والے مذکر کے لیے افالو یعنی اولو اور پہلے درجے والے مونس کے لیے فعلہ اولہ کا وزن آتا ہے تو اولو یہ افال کا وزن ہے اور اولہ فعلہ کا وزن ہے یعنی اس میں عدد وصفی میں اگر کسی کو پہلے نمبر پہ ترتیم میں ثابت کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں اول ہم بھی کہتے ہیں یہ اول نمبر آیا ہے اور مونس کے لیے اولہ کا لفظ ہوتا ہے یہ تو ہے صرف پہلے کے لیے اولہ یا اول اور دوسرا تیسرا چوتھا ان کے لیے پھر وزن ان کے بعد دوسرے سے لے کر دسوے تک مذکر کے لیے فائلن جیسے ثانن یا ثالثن رابعن خامسن سادثن پھر اسی طرح ثابعن سوانن تو تاسعن سامنن بلکہ اور مونس کے لیے فائلات ان کا وزن آئے گا تو ثانن کو ثانیتن کہہ دیں گے ثالثن کو ثالثتن کہہ دیں گے رابعن کو رابعاتن خامسن کو خامستن سادثن کو سادثتن ثابعن کو ثابعاتن ثامن ان کو ثامنتن اور تاسعن کو تاسعاتن اور عاشر ان کو عاشراتن تو یہ ہے اسم عدد وصفی تو ابھی ہم نے اسماء آداد کا چپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا اب اس کی مشکہ سوالات ہیں تدریبات ہیں سب سے پہلا کوئسٹن ہمارے پاس یہ ہے کہ اسم عدد کی تعریف مثال اور اقسام بیان کریں تو اسم عدد سمرات وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے افراد کو شمار کیا جاتا ہے اسے عدد کہتے ہیں اور جسے شمار کیا جاتا ہے اسے مادود کہتے ہیں یا تمیز بھی اسے کہا جاتا ہے اس کی مثال ہے رائی تو اہدہ اشارہ کوکہ بن اب یہ اہدہ اشارہ جو ہے یہ عدد ہے اور کوکہ بن اس کا مادود ہے یا اس کی تمیز ہے اور اس کی دو اقسام ہیں اسم عدد کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں اسم عدد ذاتی اور اسم عدد وصفی دوسرا کوئشن ہمارے پاس یہ ہے اسم عدد ذاتی کی مختلف صورتیں ماں مثال ذکر کریں یعنی اسم عدد کی صورتیں مثالوں کے ساتھ بیان کریں تو اسم عدد کی جو صورتیں ہیں وہ پانچ یہاں پر بیان کی گئی ہیں کبھی عدد جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے جیسے واحدن سے لے کر عاشرہ تن تک یعنی ایک سے دس تک کبھی یہ مرقب ہوتا ہے جیسے مرقب ماہ عاشرہ عاشرہ کے ساتھ مرقب ہو کر آئے جیسے آہد عاشرہ سے لے کر تیسات عاشرہ تک اور کبھی یہ ماتوف علیہ اور ماتوف کی شکل میں آتا ہے جیسے آہد و عشرون تیساتون و تیسعون تک اور پھر یہ اوقود یعنی دہائیاں جو ہیں جیسے عشرون سلاسون اربعون اور پھر اس طرح لفظ مئہ اور علف تو یہ اسماء آداد کی پانچ مختلف صورتیں بنتی ہیں اس کے بعد تھرڈ سوال ہمارے پاس یہ ہے تذکیر و تانیس اور مورب و مبنی ہونے کے لحاظ سے عدد کے احکام بیان کریں تذکیر و تانیس پہلے ہے تذکیر و تانیس کے لحاظ سے عدد کے احکام تو واحد اور اسناد یہ دونوں جو ہیں تذکیر و تانیس میں مادود کے مطابق ہوتے ہیں یعنی مذکر کے لئے مذکر اور مونس کے لئے مونس جیسے الہوں واحدن زجرتن واحدتن اس کے بعد تین سے لے کر نو تک سلاستن سے لے کر تساتن تک جو ہے تین سے لے کر نو تک جو ہے آداد یہ اپنے مادود کے برعقس ہوتے ہیں مادود کے برعقس ہوتے ہیں یعنی مادود اگر مذکر ہے تو یہ مونس ہوں گے مادود اگر مونس ہے تو یہ مذکر ہوں گے اس کے بعد آگے ہیں آشارہ تو آشارہ جو ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ مفرد استعمال ہوتا ہے تو پھر تو اس کا حکم جو ہے وہ سلاستن سے تیساتن کے ساتھ ہی ہوگا تذکیر و تانیس میں یہ بھی اپنے مادود کے برعقس ہوگا اور اگر یہ مرقب ہو تو پھر یہ مادود کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے دہائیاں یعنی اشرون سلاسون اربعون اور پھر میعہ اور الف ان کا تذکیر و تانیس کا جملہ جو ہے وہ ایک جیسے ہی آتا ہے یعنی یہ مادود مذکر ہو یا مونس ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ایسے ہی میعہ اور الف اور دہائیاں اسی طرح ہی استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد دوسری چیز تھی مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تو مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے آداد میں سے گیارہ سے لے کر انیس تک آہدہ آشارہ سے لے کر تیسہ تا آشارہ تک اس کے دونوں جز جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں سوائے اس نہ آشارہ کے اور اس نہ تا آشارہ کے جبکہ باقی تمام کے تمام آداد جو ہیں وہ مورب ہوتے ہیں باقی تمام آداد مورب ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آگے کوشنن نمبر فور ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں عدد کی تمیز کے احکام بیان کریں یعنی پہلے تو تذکیر و تانیس کے لحاظ سے یا مورب مبنی کے لحاظ سے یہ عدد کے اپنے احکام تھے اب یہ ہے کہ اس عدد کی جو تمیز آتی ہے یہ عدد کا جو معدود آتا ہے اس کے کیا احکام ہیں تو واحد اور اس نہ یہ تو بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں اور اپنے موصوف کے مطابق آتے ہیں مذکر موصوف ہوگا تو یہ بھی مذکر اور اگر موصوف مونس ہوگا تو یہ بھی مونس استعمال ہوگا جبکہ سلاسطن سے لے کر آشارہ تن تک دس تک جو ہے یہ عداد مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں تو ان کی جو تمیز ہے یا ان کا جو معدود ہے وہ مضافل ہے ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے لیکن وہ جمع مجرور ہوتا ہے یعنی تین سے لے کر دس تک عدد جو ہے ان کی تمیز جمع مجرور آتی ہے اور اہد آشارہ سے لے کر یعنی گیارہ سے لے کر نانانوے تک کی تمیز جو ہے وہ مفرد منصوب آتی ہے جیسے رائی تو اہد آشارہ کوکمن جبکہ مئہ اور الف ان کی تمیز جو ہے وہ مفرد مجرور ہوتی ہے مفرد مجرور ہوتی ہے تو جب یہ سارے ہم نے احکام پڑھ لیے اس کے بعد پھر آگے پانچوں کوئسٹن ہمارے پاس یہ ہے کہ مندرجہ زہل سوالات کے مختصر جواب دیں مندرجہ زہل سوالات کے مختصر جواب دیں پہلیلہ سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ گیارہ یعنی اہدہ آشارہ سے لے کر انیس تسات آشارہ تو عدد کی تذکیر و تانیس کیسے آتی ہے اہدہ آشارہ سے لے کر تسات آشارہ تک اس کی تذکیر و تانیس جو ہے یہ کیسے آتی ہے تو اس میں چونکہ دو چیزیں ہیں جو لفظ آشارہ ہے یہ جب مرقب آتا ہے تو یہ مادود کے مطابق ہوتا ہے یہ دو حصے ہیں نرسل گیارہ سے لے کر انیس تک جو عدد ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ ایک دو تین والا ہے اور ایک ہے آشارہ آشارہ بار بار جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو لفظ آشارہ جو ہے یہ مادود کے مطابق ہوگا جب کہ پہلا حصہ یعنی اہدہ یا اسنا یا ثلاثہ یہ جو ہے یہ تذکیر و تانیس میں اپنے مادود کے مرقس ہوگا مثال کے طور پر ہم نے پیچھے پڑا تھا تیس آتہ آشارہ طالبن تیس آتہ آشارہ طالبن اب طالبن جو ہے یہ مذکر ہے تو آشارہ جو ہے وہ عدد اپنے مادود کے مطابق ہے آشارہ وہ بھی مذکر آیا ہے لیکن تیس آتہ جو ہے وہ اس کے مخالف آگے ہے تیس آتہ اور اگر یہ طالبتان ہوتا تو پھر ہونا تھا سالہ تیس آ آشارہ طالبتان تیس آ آشارہ طالبتان نہیں کہ آشارہ جو ہے وہ اپنے مادود کے مطابق ہوگا متزگیر و تانیس میں جبکہ پہلا جو جو ہے وہ اپنے مادود کے مخالف ہوگا تزگیر و تانیس میں اس کے بعد آگے ہے تین سے لے کر دس تک تمیز کا اعراب کیا ہوتا ہے تین سے لے کر دس تک یعنی سلاست ان سے لے کر آشارہ تن تک تو یہ تمیز جو ہے اس کا اعراب ہوتا ہے جمع مجرور جمع مجرور سبعالیالن وسمانیت ایامن جمع بھی آئے گی اور مجرور آئے گی تیسرا قویشن ہے کون سے آداد مذکر و مونس مادود کے لیے ایک طرح ہی استعمال ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو دہائیاں ہیں دہائیاں ساری کی ساری مذکر اور مونس مادود کے لیے ایک طرح ہی استعمال ہوتی ہیں سلاسون شہر اور سلاسون سرطن مادود مذکر ہو یا مونس ہو عدد ایک طرح سے ہی آئے گا ایک تو یہ دہائیاں ہیں اور دوسرے نمبر پر میعتن اور الفن یہ بھی ایک طرح سے ہی آتے ہیں الف سرطن یا الف شہر ایک طرح سے ہی آئیں گے اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس کوئسٹن یہ ہے عدد وصفی کس وزن پر آتا ہے عدد وصفی کس وزن پر آتا ہے یہ ہم نے بالکل آخر میں پڑا اس میں عدد وصفی میں کہ اے پہلے نمبر پر جو آدمی آیا ہو مذکر ہو تو اس کو افعالو او والو کے وزن پر اس کا عدد وصفی بناتے ہیں اور اگر مونس ہو تو فولہ یعنی اولہ کہ وزن پر اس کا عدد وصفی بناتے ہیں اس کے بعد مذکر کے لیے فائلن اور مونس کے لیے فائلاتن یہ اس کا وزن ہوگا اور اسی وزن پر عدد وصفی جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا سوال نمبر چھے ہمارے پاس یہ ہے کوسین میں دیئے گئے عداد میں سے مناسب عدد لگا کر خالی جگہ پر کریں اور معدود کے اعراب کا سبب بھی بیان کریں سب سے پہلے تو ہم نے چونکہ یہاں پہ معدود کو بیان کر دیا ہے تو جب معدود موجود ہو تو ہم نے عدد قوائد کے مطابق وہی یہاں پر لگانا ہے جو اس کے مطابق ہوتا ہو اب یہاں پر ہے فی الفصلی کلاس میں طالبن طالب علم ہیں کتنے طالب علم ہیں اب یہاں پہ آگے جو آپشن دیئے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں تساتن نو خمسون وعشرون پچیس خمستون وعشرون پچیس اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو لفظ طالبن یہاں پر موجود ہے یہ کیسے ہے سب سے پہلے تو یہ معدود مذکر ہے یہ معدود کیا ہے مذکر ہے اور دوسرا یہ مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ مفرد منصوب کون سے عدد کے ساتھ جو ہے موافق آتا ہے کون سے عدد کے ساتھ موافق آتا ہے اب یہ خمسون وعشرون ہو یا خمستون وعشرون ہو پچیس پچیس تو یہ تسہ جو ہے نا تسہ نو تو تسہ جو ہے یعنی تین سے لے کر نو تک کی جو گنتی ہے اس کا عدد جمع مجرور آتا ہے لہذا تسہ تن تو یہاں پہ فٹ نہیں آئے گا آگے دو عدد ہیں ان دونوں عددوں یعنی خمسون وعشرون اور خمستون وعشرون ان دونوں آداد کا جو معدود ہوتا ہے یعنی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب آتی ہے یہ دونوں ہی یہاں فٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ خمسون والا آئے گا یا خمستون والا آئے گا تو میں نے بتایا کہ دہائیاں تو مذکر مونس کے لیے برابر ہوتی ہیں نو تک تین سے لے کر نو تک جو یہ گنتی ہے وہ ہمیشہ اپنے معدود کے مذکر منصوبے مخالف ہوتی ہے برعقص ہوتی ہے تو طالبان چونکہ مذکر ہے لہذا ہم یہاں پر خمسون وعشرون نہیں لائیں گے بلکہ خمستون وعشرون خمستون وعشرون طالبان اس طرح کر کے آئے گا فی الفصلی خمستون وعشرون طالبان یہ درست ہو جائے گا جملہ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے فی القطاری ٹرین میں مسافرین اتنے مسافر ہیں اب مسافر جو ہے یہ مذکر بھی ہے مفرد بھی ہے اور مجرور بھی ہے مذکر بھی ہے مفرد بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ مجرور بھی ہے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ایسا عدد ہے جس کی تمیز یا جس کا مادود مفرد مجرور آتا ہے مفرد مجرور تو وہ ہے الف الف سنت الف جو ہے اس کا مادود مفرد بھی آتا ہے مجرور بھی آتا ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا فی القطاری الف مسافر ٹرین میں ہزار مسافر ہیں آگے جو ہے نا تسعاتوں و تسعونہ یہ اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے تسعاتوں و تسعونہ اور سمانیہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ اس کی جو تمیز ہوتی ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے لہذا یہاں پہ الف الف مسافر آئے گا الف مسافر اس کے بعد پھر آگے ہے قرآت منالکتابی میں نے کتاب میں سے اتنے صفے پڑھ لیے اب یہ صفحات صفحات مفرد مجرور ہے صفحات مفرد مجرور ہے اور مونس ہے تو سبعو اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ یہ واحد ہیں اور سبعو جو ہوتا ہے اس کی تمیز تو جمع مجرور ہوتی ہے پھر آگے سلاسونہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ سلاسونہ کی تمیز تو مفرد منصوب ہوتی ہے تو یہاں پر میعاتو میعاتو آ جائے گا میعاتو صفحات میں نے کتاب میں سے سو صفحات پڑھ لیے تو میع کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد مجرور ہوتی ہے جیسے اوپر الف مسافر تھا یہاں پر میعاتو صفحات ان دونوں کی تمیز جو ہے وہ مفرد مجرور ہوتی ہے آگے اشترائیت الحقیبت میں نے بیعہ خریدا بے روبیت اتنے روپیوں کے بدلے میں اب یہ یہاں پر روبیتن ہے یعنی مفرد منصوب ہے تو مفرد منصوب کے مطابق یہاں پر دو الفاظ آگے انہوں نے دیئے میعہ اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ مفرد مجرور ہوتی ہے اس کی تمیز لیکن یہاں خمسی و سمعینا اور خمسی و سمعینا پچھتر روپیہ کے بدلے میں تو یہ دونوں فٹ ہو سکتے تھے لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا مادود مذکر ہے یا مونس ہے تو یہاں پر مادود جو ہے مونس ہے اور اس کا جو عدد آئے گا اس کا دوسرا حصہ تو وہ تو ہمیشہ ایک ہی جیسا استعمال ہوتا ہے جبکہ پہلا حصہ مخالف آتا ہے تو یہ چونکہ مونس ہے یہاں پر مذکر عدد لے کے آئیں گے اشترائت الحقیبتا بخمسی و سمعینا بخمسی و سمعینا اس کے بعد ہے فی جئی بھی میری جئی میں اتنے روبیات ہیں تو یہ روبیات جو ہے یہ جمع مجرور ہے جمع مجرور تو یہاں پر عاشرو روبیات یا عشرات روبیات یا عشرات روبیات یہ دو طرح سے آگیا ہے عاشرو روبیات عاشرو روبیات تینوں میں عاشرو اور عشرات اور عشرات تین طرح کے چیزیں آئیے تو روبیات جو ہے یہ مونس ہے روبیات ان کی جمع ہے جمع مجرور تو دس تک کی جو عشرو جب مفرد آتا ہے تو پھر یہ ہمیشہ اپنے عدد کے مخالف ہوتا ہے جب یہ مفرد آتا ہے تو اپنے عدد کے مخالف ہوتا ہے تو روبیات ان چونکہ مونس ہے لہذا یہاں ہم اس کا عدد جو ہے وہ مذکر لے کہیں گے اور وہ ہے عشرو عشرو روبیات عشرات یہاں پہ نہیں آئے گا عشرو روبیات اس کے بعد آگے ہمارے پاس پھر چند ایک جملے ہیں جن جملوں کی ہم نے عربی بنانی ہے یعنی وہ عدد بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کا محدود بھی لے کے آنا ہے اور بالکل اوپر جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق ہم نے اس کا عدد لانا ہے سب سے پہلے ہیں پانچ طالب علم پانچ طالب علم اب طالب طالب جو ہے یہ مذکر ہے تو پانچ خمسن یا خمستن آئے گا تو تین سنے کا دستق کی تمیز جو ہوتی ہے وہ اپنے عدد کے مخالف ہوتی ہے یا آپ کہہ لیں کہ عدد جو ہے وہ اپنی تمیز کے مخالف ہوتا ہے اور جمع مجرور بھی ہوتا ہے معدور جمع مجرور بھی ہوتا ہے تو یہ آ جائے گا خمسو خمستو طالبتن خمستو طالبتن طالب کی جمع طالب آتی ہے طالبہ طالبتن تو اگرچہ جمع میں جا کر مہنس آگئی ہے لیکن اصل تو یہ مذکر ہی ہے تو خمستو طالبتن یعنی جمع مجرور تمیز ہوگی اور جو عدد ہے وہ مذکر ہوگا اس کے بعد ہے آٹھ لڑکیاں آٹھ لڑکیاں تو آٹھ لڑکیاں اب لڑکیاں جو ہیں یہ مہنس ہیں بنات منت کی جمع بنات آٹھ سے جب لے کر آئیں گے تو یہ پھر مذکر آ جائے گا عدد چونکہ معدود مہنس ہے تو عدد مذکر آ جائے گا لیکن عدد جمع جمع مجرور ہوگا عدد جمع مجرور ہوگا جیسے سمانو بناتن سمانو بناتن آگے ہیں تیرا کتابیں تو جیسے آہد آشرا کوکہ بند میں ہم نے پڑا تو تیرا بھی اسی میں سے آئے گا یعنی جو تمیز ہے وہ واحد منصوب ہوگی واحد منصوب ہوگی لیکن تمیز میں عدد کے اندر جو پہلا حصہ ہے وہ تمیز کے مخالف ہوگا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ تمیز کے موافق ہوگا تو یہ بن جائے گا سلاسہ سلاسہ عشرت سلاسہ عشرت دوسرا مطابق ہوگا سلاسہ عشرت کتابا سلاسہ عشرت کتابا پھر آگے ہے اٹھارہ کاپیاں کاپی جو ہے اس کو کہتے ہیں دفتر دفتر اب دفتر ان کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے اور اٹھارہ کی گنتی جو ہے یہ گیارہ سے لے کر انیس تک کی گنتی میں آتی ہے تو جس طرح تیرہ کی گنتی میں معدود کو مفرد منصوب لائے تھا یہاں بھی معدود مفرد منصوب ہوگا اور گنتی میں پہلا حصہ جو ہے وہ تمیز کے موافق ہوگا معدود کے مخالف ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ موافق ہوگا تو یہ بن جائے گا سمانیت عشرت دفترن سمانیت عشرت دفترن آگے ہیں ستائیس گائیں یہ بھی بالکل اسی طرح ہی آئے گا گائیں جو ہیں یہ مفرد منصوب اور ستائیس کا جو حصہ ہے اس میں چونکہ دہائی آگئی ہے عشرت آئے گا عشرت تو مذکر مونس کے لئے برابر ہیں لیکن جو پہلا حصہ ہے وہ معدود کے مخالف ہوگا مذکر مونس میں وہ معدود کے مخالف ہوگا مذکر مونس میں تو یہ بن جائے گا سبعون وعشرون باقارتن سبعون وعشرون باقارتن آگئے ہیں ترپن پنکھے پنکھے کو عربی میں کہتے ہیں میروہہاتن میروہہاتن اور ترپن کی جو گنتی ہے وہ بنے گی سلاس وخمسون اب میروہہاتن جو ہے وہ چونکہ مونس ہے تو خمسون تو خمسون ہی آئے گا دونوں حالتوں میں مذکر اور مونس میں لیکن جو پہلا حصہ ہے پہلا جز جو ہے یعنی سلاس وہ اپنی معدود کے مخالف آئے گا تو میروہاتن تو مونس ہے لہٰذا یہ سلاس مذکر آئے گا سلاس تو نہیں آئے گا بلکہ سلاس تو یہ بن جائے گا سلاس وخمسون میروہہاتن اس کے بعد آگئے ہیں نواسی درخت نواسی اس یہ سترنو اناس نواسی ہوتا ہے جو نہیں ہمیں اس کو سترنو ہی سمجھ لیتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح ہی درخت جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں شاجارہ شاجارہ تو یہ مفرد منصوب ہوگا شاجارہ مفرد منصوب ہوگا شاجارہ اور سبعون سبعون ستر جو ہے ستر تو سبعون ویسے ہی رائے گا لیکن جو نو کا ہندسہ ہے تس وہ شاجارہ کے مخالف آئے گا شاجارہ تن کی مہنس ہے لہٰذا یہ تس واتن کی بجائے تس ان بن جائے گا تس عون وسبعون شاجارہ تن آگے جو ہے وہ ہے اس میں عدد وصفی پانچمہ جلسہ یہ جو کہ ترتیب اس میں بیان ہو رہی ہے تو الجلسة الخامیسة خامیسة فائلہ کے وزن پر آ جائے گا الجلسة الخامیسة اس کے بعد ہے مندرجہ زیاد جملوں کو اپنی کاپی میں اس طرح لکھیں کہ ہندسوں میں دیئے گئے آداد کو لفظوں میں بدل دیں نیز تشکیل کریں یہاں انہوں نے ہندسہ جو ہے وہ دے دیا ہے ہم نے اس کو عربی کے عدد میں چینج کرنا ہے حفیظ تو حفیظ تو تس آ سوارن حفیظ تو تس آ نو کو تس آ کہیں گے اور سوارن جو ہے یہ سورت ان کی جمع ہے تو سورت ان چونکہ مونس ہے لہذا یہاں پر تس آ آ آئے گا تس آتا نہیں آئے گا تس آ سوارن جمع مجرور تمیز جمع مجرور عبارت کے اوپر آپ بے شک احراب لگا لیں اپنے پاس کتابوں میں حفیظ تو تس آ سوارن تس آ سوارن پھر آگے ہیں فس آتی ستون دقیقتن فس آتی ستون دقیقتن ستون ساٹھ تو فس آتی ستون دقیقتن اب دقیقتن جو ہے یہ مفرد منصوب ہے اس کے بعد آگے ہیں فی حاد الفصلی فی حاد الفصلی واحد واحدون و سلاثون فی حاد الفصلی واحدون و سلاثون طالبتن اب مفرد منصوب تمیز آ جائے گی اور واحد واحد تن نہیں آئے گا واحد کیونکہ طالبتن محنس ہے لہذا اس کا جو پہلہ اس ہے وہ اس کے مخالف آئے گا بلکہ واحد تو نہیں آئے گا مخالف نہیں آئے گا واحد اور اس نین جو ہے نا یہ موافق آتے ہیں تین سے آگے مخالفت ہوتی ہے واحد تون و سلاثون واحد تون و سلاثون طالبتن آگے ہے قرآن تون میعت یہاں پہ میعت آئے گا سو کی جگہ پہ میعت آیت میں نے سو آیتیں پڑی من سورہ دل بقرہ تھی سورہ بقرہ کی تو میعت جو ہے یہ خود جو ہے مضاف استعمال ہوتا ہے اور آیت اس کی تمیز میعت آلف کی تمیز جو ہے وہ جم واحد مجرور ہوتی ہے تو میعت آیت آگے ہیں عندی سبعون و سلاثون عندی سبعون اب یہ جو سنتیس ہے تو روبیتن مونس ہے تو اس اعتبار سے سبعون جو ہے وہ مذکر آئے گا عندی سبعون و سلاثون روبیتن میرے پاس سنتیس روپے ہیں و ستتن و ستتن و اربعون و ستتن و اربعون ریالا و ستتن ستتن مونس آ جائے گا ستتن نہیں آئے گا تو وہ ریال جو ہے وہ مذکر ہے و ستتن و اربعون ریالا تو آج یہ ہی ہمارے پاس مشک تھی اسمائے اعداد کی پوری جو بحث ہے وہ مکمل ہو چکی ہے جس میں ہم نے اس کے سوالات اور تدریبات کو بھی حل کر لیے ہیں اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یاد کرنے کے بعد جو مشکل محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ایک تو اس میں تذکیر و تانیس کا خیار رکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اعراب کا اور مفرد اور جمع کا بھی خیار رکھنا ہوتا ہے کہ معدود نے مفرد آنا ہے مجرور آنا ہے یا منصوب آنا ہے یا جمع آنا ہے اور پھر عدد جو ہے وہ اپنے معدود کے مطابق آنا ہے یا اس کے مخالف آنا ہے تو یہ کافی بریق جو ہیں چیزیں ہیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں یاد کرنے والی تو اس کو اگر اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے چلیں جی سبحانا قل اللہ مو بحمدکا شدو اللہ انتا استغفرق واتو بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی